اور چھتیس گھڑ کے بالود جلی میں خریف بپڑن ورس دوزار تیش چوویس کے انترکت دھان خریدی کا کاری نیرانتہ جاری ہے جللہ خاد ادھیکاری نے بتایا کہ جلی میں کل ایک لاکھ انچاس ہزار اکسو چورانبے کسانوں نے دھان بکرے کے لیے پنچوین کرائیا ہے جس میں سے اب تک سکتہ بن ہزار دو سو اکسٹھ کسانوں نے کل دو لاکھ اکیس ہزار اکسو تریسٹھ میٹرک ٹن دھان بکرے کیا ہے جس کی کل راسی چار سو پچیاسی کروڑ نو لاکھ روپے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک ایک لاکھ انکیانبے ہزار اکسو پانچ میٹرک ٹن دھان کے لیے دیو جاری کر دیا گیا ہے جس میں ایک لاکھ بائیس ہزار اکسو نباسی میٹرک ٹن دھان کا اٹھاپ کر لیا گیا ہے اپار جن کے انتروں میں انٹھیانبے ہزار نو سو تہتر میٹرک ٹن دھان شیش مان کی ہے آگامی خریدی دیباس پر چار ہزار پانچ سو گیارہ کسانوں کے لیے ٹوکنز جاری کیا گیا ہے جس میں کل اٹھرہ ہزار آٹھ سو انچالیس میٹرک ٹن دھان کی خریدی کی جائے گی ابھی بالوت جیلہ میں جو چھے لاکھ چھہاشی ہزار میٹرک ٹن کا خریدی کام کو لکش ملہ ہوا ہے اس کے اگنس میں ہم لوگ دو لاکھ بائیس ہزار میٹرک ٹن دھان کی خریدی کر چکے ہیں اور اس میں سے ایک لاکھ بائیس ہزار میٹرک ٹن کا اٹھاو بھی ہو چکا ہے اور باریس میں تو کھڑا بہو تو پرہاو ہوا ہے کھریدی میں جو بعد میں کسان کا ٹوکن جن کا بھی کٹا ہوا تھا پانچ تارک سے آٹھ تارک تک تک ان کا ہم لوگ نیرستنا کر کے سنسو دن کر دیئے اگلے تارک تک کے لیے اور بھی کیا ہے دھانکری دی لیمیٹ